اسلام علیکم سید ڈسکوری چینل میں خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے معزیز ناظرینِ گرامی کیا آپ جانتے ہیں کہ پچھلے عشرے کے دوران بنین و انسان پر ایک حیرت انگیز انکشاف ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی آنٹوں، مو، جلد، سانس کے نالی، تناسلی ازا اور دیگر اندرونی جسمانی مقامات میں کھربوں جراسیم، وائرس اور دوسرے خوردبینی جاندار رہتے بستے ہیں وزن کے حساب سے بات کی جائے تو یہ غیر مرائی، ننے منت جاندار، کل انسانی وزن کا تین فیصد بنتے ہیں گویا اسی کلو گرام وزنی ایک انسان میں تقریباً ڈھائی کلو وزن ان خوردبینی جانداروں کا ہوتا ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے مہیڑی نیتیب نے انہیں مائیکرو بائیوم کا نام دیا ہے ان جانداروں کی ہزار ہاں اکسام ہیں انسان کے بدن کو مفت میں ٹھکانہ بنا لینے والے ان ننے باسیوں کو ممولی مت سمجھئے یہ ہمیں جسمانی اور ذہنی طور پر تندرست رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور اگر ان کی حالت بگڑ جائے تو انسان کی طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے خاص طور پر ہمارے نظام حازمہ اور دماغ ان مائیکرو بائیوم کی خرابی سے براہ راست متاثر ہوتے ہیں کیونکہ ننے جانداروں نے اپنی سرگرمیوں کے ذریعے انہیں بہم منسلک کر رکھا ہے مانی یہ کہ جب بھی مائیکرو بائیوم کی حالت بگڑنے سے ہمارا پیٹ خراب ہو جائے تو ہم خود کو افسردہ اور ذہنی طور پر بھی پریشان محسوس کریں گے کتنی عجیب بات ہے نا مگر ہے سچ ہمارے جسم میں سب سے زیادہ خود دمینی جاندار نظام حازمہ میں ملتے ہیں جن کی تعداد سوڑ تریڈین تک پہنچ سکتی ہے مو، غزائی نالی، شکم اور چھوٹی اور بڑیانت اس نظام کے بنیادی حصے ہیں اس نظام کے افعال میں جگر، پتہ، تدی اور لاوے دہن والے غدود بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں نظام حازمہ میں مقیم خود دمینی جاندار تبی اسلامی گٹ مایکرو بیوٹا کہلاتے ہیں یہ واضح رہے کہ ایک اندازے کے مطابق زمین پر جراسیم، وائرسوں، پھپندی پروٹوز اور خود دمینی جانداروں کی دیگر اقسام کی تعداد پانچ ارب ٹریڈین بنتی ہے یہ ہر جگہ ملتے ہیں، ہوا سے لے کر پانی تک میں اور انسان سمیت تمام جانوروں کے اجسام میں پائی جاتا یہ سب بھی یک خلوی ہیں، یعنی ایک خلیا رکھنے والی اللہ تعالیٰ کی جیب و غریب مخلوق ان میں سب سے زیادہ تعداد جراسیم اور وائرسوں کی ہے کلونیا میں بیشتر جراسیم اور وائرس انفرادی طور پر رہتے ہیں مگر ان کی کچھ اقسام کسی بڑے جاندار مثل انسان کی جسم میں اپنی کلونیا بنا کر وہاں اپنا مخصوص محول قائم کر لیتی ہیں کلونیا بنا لینے والے انہی خورد بینی جانداروں کو مایکرو بیوٹا کہا جاتا ہے جبکہ انسان یا حیوان کے پورے جسم میں رہتے بستے ننے منے جاندار مجموعی طور پر مایکرو بائیوم کہلاتے ہیں جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ انسانی بدن میں ہمارا نظام حازمہ ان غیر مرئی جانداروں کے سب سے بڑی اماجگاہ ہے یہ گٹ مایکرو بیوٹا غزہ حضم کرنے میں جسم کی مدد کرتے ہیں اور ہمارا امیون سسٹم بھی مضبوط بناتے ہیں بہت سی غزائیں ہمارا نظام حازمہ پیس نہیں پاتا تب بڑی آت میں یہی ننے جاندار ان غزاؤں کو پیس کر ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں اسی عمل کے باعث غزہ میں موجود وٹامن، مدنیات اور دگر غزائی ناصر لگ ہو کر خون میں شامل ہو جاتے ہیں خون انہیں پھر انسانی خلیوں تک پہنچ جاتا ہے غزائیات پا کر ہمارے خلی اپنا کام انجام دیتے ہیں غرض انسان کو زندہ رکھنے اور اسے کام کرنے کے قابل بنائی رکھنے میں نظام حازمہ کے پرسرار نادیدہ جانداروں کا بھی اہم کردار ہے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہر انسان میں نظام حازمہ کے گٹ مایکرو بیوٹا کی حییت و ترقیب یعنی کمپوزیشن، عمر، غزہ اور طرز زندگی کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں اسی باعث ہر انسان میں یہ خود بنی جاندار اپنا مخصوص محول اور بودو باش رکھتے ہیں یہ واضح رہے کہ ہماری جلد نظام تنفس اور عزائی تناسل میں بستے ننے جانداروں کی ہے یہ تو محول ایک دوسرے سے مختلف ہے تاہم یہ سبھی مل جلد کر انسانی جسم کے سبھی نظاموں کو متوازن اور فعال رکھتے ہیں یہ عمل تیبی اسلامی ہومیو سٹیٹس کہلاتا ہے حازمہ، استحالہ، مدافتی، تنفسی، اسبی تناسلی اور انڈرو سیڈینی ہمارے جسم کے اہم نظام جدید تحقیق روح سے ہمارے نظام حازمہ میں گٹ مایکرو بیوٹا کی چار سو سے ایک ہزار اقسام پائی جاتی ہیں ان میں سے کچھ اقسام انسانی صحت پر منفی اثرات بھی مرتب کرتی ہیں لیکن بیشتر انسان دوست ہیں جو کسی نہ کسی طرح ہماری صحت کو فائدہ پہنچاتی ہیں مسال کے طور پر وہ ویٹامن اور مدنیات بنانے میں دیگر جسمانی افعال کی مدد کرتی ہیں کچھ اقسام کے راسیم لیکٹک کیسڈ اور بیکٹرو رویسل بناتے ہیں یہ دونوں انسان کو خطرناک بیماری انسوں میں فوز رکھنے والے انٹی بائیوٹک مادے ہیں لچسپ بات یہ ہے کہ مختلف وجہوں کی بناء پر نظام حازمہ کی گٹ مایکرو بیوٹا کے عمل میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں مثلا ہم کوئی نرالی غذا کھا لیں کوئی نئی قسم کی دوا کھانے لگیں کسی نئے مقام پر چلے جائیں یا ذہنی ورشانی دباؤں کا نشانہ بان جائیں تو یہ عمل ہمارے جسم خصوصا گٹ مایکرو بیوٹا کی کارگزاری پر عموما منفی اثرات پیدا کرتے ہیں اور ان اثرات کے زیرے اثر نمے جاندار منفی سرگرمیاں اپنا کر انسان کی صحت خراب کر دیتے ہیں مثال کے طور پر ماہرینیتی باب جان چکی ہے کہ ہمارے نظام حازمہ کی بہت سی بیماریوں مثلا آنٹوں کی سوزش، کبرز، بواسیر، موٹاپاز یا بیتس وغیرہ پیدا کرنے میں گٹ مایکرو بیوٹا بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں اسی لئے اب تیوی سائنسدان ان کھوڈ مینی جانداروں پر تحقیق و تجربات کر رہے ہیں مدعا یہ ہے کہ ان کی مرض کو جنم دینے والی سرگرمیاں روکنے کی عدویہ بنائی جا سکیں نیز وہ غزاؤں کو ایسا چارٹ بنا رہے ہیں جس کی مرض سے گٹ مایکرو بیوٹا کی خرابیاں کو دور کر کے انہیں پھر سے تندرس کیا جا سکے گٹ مایکرو بیوٹا میں سب سے اہم جرسیم بکٹیریاں ہیں ان جرسوموں کی تعداد کم یا زیادہ ہو جائے نیز ان کی اقسام تعداد میں فرق آ جائے تو یہ دونوں عمل انسان انظام حازمہ میں اچھی ہیں بری تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں گٹ مایکرو بیوٹا میں وہ جرسیم بہت اہم ہے جو کاربو ہائیڈریٹس اور روٹین اور چکنائی کے پیس کو ذراعت میں بدل دی یوں انسانی خلیہ اب انہیں آرام کے ساتھ حرب کر سکتے ہیں یہی جرسیم غزائیہ ناصر خصوصاً فائبر کی مدد سے ایسے انزائمز اور مالیکیول کو جنم دیتے ہیں جو نظام حازمہ میں مزید انسان دوست جرسیم اور دیگر گٹ مایکرو بیوٹا پیدا کرتے ہیں یہ انزائمز اور مالیکیول میٹابولائٹس کلاتے ہیں گویا انسان کے جسم میں ننے منے جانداروں نے اپنی ایک دسیو عریض دنیا بسا رکھی ہے جسے حال ہی میں دریافت کیا گیا ہے اور اس پرسرار و عجیب و غریب دنیا کے باسی انسان کو تندرست ترکنیاں بیمار کرنے میں اہم گردار نباتے ہیں مثلاً جدید تحقیق سے انکشاف ہوا کہ انسانی جسم میں گٹ مایکرو بیوٹا کی چند مخصوص اقسام کی قداد کم ہو جائے تو انسان جلد زیابیتس میں مبتلا ہو جاتا ہے گویا ان اقسام کی کمی یا موزی بیماری چمٹ جانے کا اہم اشارہ بن گئی ہے مہرین کہتے ہیں کہ فائبر والی غزائیں کھانے سے انسانی بدن میں گٹ مایکرو بیوٹا کے نت نئی اقسام جنم لیتی ہیں نیز خون میں گلوکوز کی سطح نارمر رہتی ہے اور وزن بھی نہیں مھڑ پاتا مہرین نے تجربات کر کے یہ اہم بات دریافت کی ہے کہ انسان کے نظام حازمہ میں گٹ مایکرو بیوٹا کی اقسام اور ان میں شامل ننے جانداروں کی قداد متوازن رہے تو وہ تندرست و تبنا رہتا ہے یہ ایک اہم انکشاف ہے یہی متوازن گٹ مایکرو بیوٹا پھر ویٹامن کے کے مقبع مقدار پیدا کرتے ہیں یہ ویٹامن کے انسانی جسم میں کئی پروٹینی سالمات بناتا ہے جو انجماد خون پیدا کرنے اور پھڑیوں کی نشنوا میں کام آتے ہیں یاد رہے جب کوئی چوٹ لگنے سے بدن کے کسی حصہ سے خون بہنے لگے تو جلد وہ چوٹ کی جگہ پہ جم جاتا ہے یوں انسان کا خون ضائع نہیں ہوتا یہی عمل انجماد خون کہلاتا ہے فولیک ایسٹ ویٹامن بی نائنڈ کی ایک قسم ہے یہ غزائی مادہ ہمارے خون کے سرخ کنیوں کو صحت مند رکھتا ہے ہمارے نظام حازمہ کے ننے جاندر یہ غزائی مادہ بھی تیار کرتے ہیں اور یوں ہمیں تندیس ٹکنے میں مدد دیتے ہیں فولیک ایسٹ خصوصاً حاملہ خواتین کے لئے بہت ضروری ہے اس کی کمی سے حمل کو نفرام کرن سکتا ہے انسانی جسم کا ایک اہم سیرو ٹونین نیورو ٹرانس میٹر ہے یہ ہارمون کی طرح کام کرتا ہے اسی کی بدولت انسان میں خوشی کے جذبات جنم لیتے ہیں یہ ہماری یانتوں میں ایسی حرکات پیدا کرنے میں معاوند بنتا ہے جو فجدے کو جسم سے نکال باہر کرتے ہیں نیز یہ ہمپنین تاری کرنے میں بھی کردار ادا کرتا ہے یہ ہارمون نمان نیورو ٹرانس میٹر انسان میں جنسی خوش بھی پیدا کرنے کے نظام کا بھی حصہ ہے ہمارے بدل میں سیرو ٹونین کی نوے فیصد مقدار ہماری یانتوں کے کھلیے گٹ مایکرو بیوٹا کی مدد سے پیدا کرتے ہیں جب جسم میں اس نیورو ٹرانس میٹر کی مقدار بھڑ جائے تو انسان سیرو ٹونین اجتماعی علامات کا نشانہ بن جاتا ہے اس بیماری میں مبتلا بدقسمت پہلے ریشے مطلی اور بیچینی کا شکار رہتا ہے پھر شدید بخار سردرد دل کی دھڑکنتے دور جسمانی کپکپہٹ آن گھیرتے ہیں گرز یہ ایک موزی بیماری ہے مہرین نے بزریا تحقیق جانا ہے جب انسانی جسم میں سیرو ٹونین کی مقدار حد سے بھڑ جائے تو ہمارے نظام حازمہ کے کٹ مایکرو بیوٹا مقصوص انزائم سکارج کرتے ہیں یہ انزائم زائد سیرو ٹونین ختم کر ڈالتے ہیں یوں یہ نیورو ٹرانس میٹر انسان کو سیرو ٹونین اجتماعی علامات میں گرفتار نہیں کراتا اور وہ تم درست رہتا ہے ہمارے نظام حازمہ کے ننے جاندار سیرو ٹونین کے علاوہ ہمارے جذبات و احساسات پر نظر انداز ہونے والے دیگر نیورو ٹرانس میٹرز مثل ڈوپا مائن ٹریپٹا مائن کی پیداوار میں بھی اہم کردار دا کرتے ہیں اس لئے ماہرین کہتے ہیں کہ گٹ مایکرو بیوٹا کی وجہ سے ہمارے نظام حازمہ اور دماغ کا قریبی رشتہ اس پوار ہو چکا ہے اسی تعلق کو سائنس دنوں نے گٹ برین سپر ہائیوے کا نام دیا ہے اسی رشتے کے باعث ہمارے جب ایک نظام میں کوئی خرابی جنم لے تو دوسرے پر بھی اس کے منفی اصلاحات پڑتے ہیں جیسے انسان کسی تشویش میں مطلع ہو تو وہ پیٹ میں بھی مرور محسوس کرتا ہے اسی طرح بدحزمی یا پیٹ کی کسی خرابی سے انسان ڈپریشن میں جا سکتا ہے گٹ مایکرو بیوٹا کو تندرست دکھیے یہ انسان کے بہترین محباد میں ہے کہ وہ اپنے خصوصا نظام حازمہ کے ننے جانداروں یعنی گٹ مایکرو بیوٹا کو اچھی حالت میں رکھے تاکہ خود بھی تندرست رہ سکے اس سلسلے میں مہارین چند مشکلے دیتے ہیں اول یہ کہ مختلف اسلام کی غزائیں کھائیے مستن سبزی پھل دال سالم اناج اور تھوڑا بہت گوشت بھی ایسا نہ ہو کہ ایک قسم کی غزائی پر ہی گزارہ کیا جائے یوں مطلبہ غزائی اناثر نہیں مل پاتے دوم دہی کھائیے اس میں انسانی سہت کلی مفید جراسیم پرو بیوٹک کھونتے ہیں سوم پری بیوٹک غزائیں کھائیے یہ نظام حازمہ میں اچھے جراسیم اقتداد بڑھاتی ہیں اکثر سبزیاں پھال اور ناج پری بیوٹک ہیں چہارم ہو سکے تو مائیں اپنے بچے کو کم از کم چھے ماں اپنا دودھ کلائیں تاکہ اس سے اپنے جسم میں شروع سے ہی اندہ مائکرو بیوم مل سکے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لے گئے تو کمنٹ سیکشن میں رازمی بتائیے گا ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دوبائیں تاکہ آنے والا ہر نوٹفکیشن آپ کو بہت آنے مل سکتے ہیں